ٹائفو علاقہ جانبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گئے تھے ہم موجود ہیں یہاں پہ ٹائف کے انٹرنس پہ کہ انہیں یہاں پہ کلو کے حساب سے ملتے ہیں ٹائف کے اندر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہنے بیوک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتراؤ کیا گیا تھا آج ہم زیارت کرنے چلیں مکہ سے ٹائف کی طرف تو یہ ٹائف کا راستہ ہے ٹائف کا راستہ پہاڑی راستہ ہے تو چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں ٹائف کی طرف ٹائفو علاقہ جانبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گئے تھے اور بڑا مشہور واقعہ اس سے علیہ وسلم ہے انشاللہ تعالی اس میں وہ کبر کریں گے یہ ہم موجود ہیں یہاں پہ ٹائف کے انٹرنس پہ ٹائف کی جو یہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے یہ فروٹ مارکیٹ ہے اسے ہم پھلوں کی منڈی بھی کہہ سکتے ہیں ٹائف تقریباً چونسٹھ کلومیٹر چونسٹھ سے پینسٹھ کلومیٹر دور ہے مکہ سے یہاں پر ٹائف جو ہے ایک امپورٹنٹ جگہ ہے اسلامی کی ہسٹری کے اندر بھی اور زیارات کے حوالے سے بھی ٹائف وہ جگہ ہے جہاں آکے دو جہان جو ہیں وہ تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے مکہ سے اور ٹائف کے لوگوں نے ان کے ساتھ بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا تھا اور ایک بہت دلخراش باقیہ ہے ہم اس جگہ کی زیارت بھی کریں گے ٹائف میں موسم بہت اچھا ہوتا ہے زیادہ گرمی نہیں ہوتی یہ ہائٹ پر ہے اور پہاڑی علاقہ ہے پہاڑوں کے اندر ہیں آپ میں سے ستر فیصد ایسے لوگ ہیں جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نیکس ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ کو یہ ویڈیو مس نہ کر سکیں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت فریش فروٹس یہاں پہ اویڈیوز ہوتے ہیں اور کافی اچھے فروٹس یہاں پہ ملتے ہیں کافی مناسیر پرائز کے اوپر انار ہیں شیطوت یہاں پہ ہیں اور یہ کوئی عربی امرود امرود یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کمانی نظر آ رہی ہے مالٹے ہیں عام ہیں البخارہ ہے انگور ہیں ماشاءاللہ حد ترہاں کا پھل یہاں پہ آپ کو اویڈیوز ہے سات ریال کے کیلو یہاں پہ کیلے ہیں کیلے یہاں پہ کیلو کے حساب سے ملتے ہیں سیو لیے ہیں دس ریال کے تربوز دیکھتے ہیں کٹے ہوئے پھل بھی یہاں پہ اویڈیوز ہیں انجیر کا یہ چھوٹا پیکٹ دس ریال کا ہے چلنج فروٹ ہم نے لے لیے یہاں سے اور چلتے ہیں آگے زیارات کی طرف اس کے علاوہ یہاں پہ شہد کی بھی شاپ ہے آپ شہد بھی لے سکتے ہیں یہاں سے اور ڈیفرنٹیسن کے اتر بھی یہاں پہ اویڈیبل ہیں اور ارک بھی ہیں ارکیات بھی ہیں وہ بھی یہاں سے آپ لے سکتے ہیں اسی منڈی کے ساتھ سے ہی موسم بہت اچھا ہے گرمی نہیں ہے یہاں پہ اور مری کی طرح کا موسم ہے ٹپریچر ہم اس وقت تائف کی پہلی زیارت پر موجود ہیں مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس یہ حضرت عباس کے بیٹے تھے عبداللہ بن عبداللہ بن عباس کے انکل ہیں اور یہ کافی ویلتھی مرچنڈ تھے اور انہوں نے نبی پاکستل سلم کو کافی سپورٹ کیا اور فرس قضبہ کے بعد قضبہ ابحضر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی پاکستل سلم کو مکہ کے دنوں میں جو ہارش دیستے ان دنوں میں کافی زیادہ سپورٹ کیا نبی پاکستل سلم کو یہ جو پیچھے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ مقبرا ہے یہ بیسکلی یہاں پہ ایک شہدہ کی کافی ساری گریوز ہیں جن میں سے ایک گریو جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی ہے یہ بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے ان کا علم کے اندر تفسیر کے اندر سپیشلی بہت بڑا مقام تھا تائف کے اندر یہ وہ جگہ ہے یہ وہ شہر ہے جہاں پہ نے عبداللہ بن عباس پر پتراؤ کیا گیا تھا اور ان کو زخمی کیا گیا تھا ان کے لہو مبارک جو ہے ان سے ان کے جوتے بھر گئے تھے تو یہ فرس جو حضرت عبداللہ بن عباس کی مسجد ہے یہاں پہ ہم نماز پڑھیں گے میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ہسٹری، ٹکنالوجی، زیارات، کرنٹ افیر اور ٹرائبل پر ویڈیو بناتا رہوں اگر آپ پہ یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو گبھا دیں